سوال یہ ہے سیما نے اور کیا کیا کہا ہے زینیو سے باتچیت میں سیما نے کہا ہے کہ اس کے دبائی اور نیپال سے ہوتے ہوئے بھارت پہنچنے کو جبرن جاسوسی تھریلر کی طرح بتا کر پیش کیا جا رہا ہے اس پر بھی کئی سوال ہے یہ سنتے ہیں سیما نے سب سے پہلے کیا کہا دبائی میں نہیں گئی دبائی کی ٹکیٹ تھی وہاں پاکستان سے سیدھا جہاز نیپال کے لیے بھارت کے لیے نہیں آتا جسے کہتے ہیں ایک جگہ سے مجھے ائرپورٹ گتارا دوسرے جہاز میں بیٹھ ہوں ائرپورٹ گتار کے میں دوسرے جہاز میں بیٹھ ہوں نہ کہ میں کہیں گئی ہوں کہ سیما دبائی گئی یہ ہوا وہ ہوا کتنا چڑھا چڑھا کے بولا جائے گا سر تو آپ کو آپ کو سیما کی کہانی پر بھروسہ ہے لکشمن جی پھر اس کے بعد میں سوشیل پنڈی جی کے پاس جاؤ گا ہلو مجھے بولنا سر جی جی آپ سے ہی پوچھا میں نے ہلو جی آپ سے ہی پوچھا لکشمن جی اچھے میرے سی پوچھا سر اس میں یہ ہے کہ یہ جو نیپال تک تو یہ پورے ڈاکومنٹ سے آئی ہیں بیجا کی پھرکریہ سے آئی ہیں ہیں توریسٹو انجا پہ آئی ہیں یہ نیپال تک تو نیپال میں انہوں نے جو چیکہی سے بھ Audio سے انہوں پر ماملہ غلط ہوتا ہے درج جو بھی ہے ماملہ ان پہ ہے جو بھی اللہ میں پرویش ہوئی ہیں انڈیا تک تو یا اپنے چیز کی превändert جائے ہیں اُس چیز کو وہ ط혔 رہی ہی ہیں انڈیا میں بھ Walesہ انہوں نے جنو کرا ہے جو انڈیا میں گوسی ہیں بینہ بھی جا کے ہے 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 چھیک بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کی جو بھی جنو کیا جو سیما حیدر ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے جو جلم کیا اس کی سجا دے دیں چاہے تو مجھے جیل میں ڈال دیں لیکن مجھے پاکستان واپس نہ بھیجے رگوپورا کے لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان واپس نہ بھیجے کہ وہاں اس کی جان کا خطرہ ہے سیما حیدر یہاں سجا کاٹنے کو راجی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ اتنا سیدھا ہے سیدھے ویجے شنکر تیواری جی کے پاس چلتا ہوں ویجے شنکر تیواری جی آپ بھروسہ کر پائیں گے اس بات کا کہ جان بوچ کر اس کے کراچی سے کٹھ مانڈو اور کٹھ مانڈو سے گریٹ نوڈا تک آنے کو جاسوسی تھریلر کی طرح جبرن بڑا کر پھروسہ جا رہا ہے جس طریقے سے پاکستان طرح طرح کے شڑینت رستہ ہے جس طریقے کی آشنکہیں اس پر کی جا سکتی ہے جس پرکار سے وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہاں کا جب کوئی ناغریک یہاں آتا ہے تو اس پر ایک سوہبابک شنکہ بنتی ہے اب سیما حیدر کا بھی شہ ہے سیما حیدر ایٹی ایس کی جانچ میں ہے مجھے لگتا ہے اپنی ایٹی ایس کی جانچ کی پرتکشہ کرنے چاہیے حالانکہ جیسے ابھی پاکستان نے کہا کہ وہ تو شادی کرنے کے لیے ہی گئی ہے تو پاکستان کی کسی بات پر ہم بشواس نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے تو اپنے آتاں کبادیوں کو بھی پہچاننے کے لیے منع کر دیتا ہے اس لئے اس کی کسی بات پر ہم بشواس نہیں کر سکتے لیکن ہمیں اپنے ایٹی ایس پر ہم بشواس ہے ایٹی ایس جانچ کر رہے ہیں ایٹی ایس جو نکال کر کے سامنے دیش کے سامنے لائے گی اس پر ہم بشواس کرنا چاہیے وہ تو چار مچے لے کر چار پاسپورٹ لے کر کے اور چار موبائل لے کر کے آئی ہے تو وہ اس پر بہت سارے کیاس لگا جا سکتے ہیں بہت ساری شرکتہ کی جا سکتی ہے لیکن ایٹی ایس جانچ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایٹی ایس پر ہم اس پر کچھ کہتے ہیں ایٹی ایس کی جانچ پر ہی جو نکال کر سامنے آئے حالانکہ ابھی تک جو جانکاری ایٹی ایس نے اپنی ریپورٹ یو پی کے گریہ منترالے کو نہیں دیا آئی بی بھی اس پورے کے پورے کیس کو ٹریک کر رہی ہے اب کہانی کیا ہے کہانی پوری شروعات سے بتاتے ہیں کیسے وہ پہنچی کراچی سے کٹمانڈو یہ ہم نے آپ کو بتا دیا اس نے کہا کہ میری اس کہانی کو جاسوسی تھرلر کی طرح پیش کیا گیا میں دوبائی میں اتری ہی نہیں پاکستان میں لوگ بھی الگ الگ کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ سیما میرچی کلپ کی ڈانسر ہے حالانکہ سیبہ اس بات سے انکار کرتی ہے پاکستان کے کئی یوٹیوب چینل بھی کعیاس لگا رہے ہیں لیکن آگے کی کہانی کیا ہے آگے کی کہانی یہ ہے کہ سیما کے کٹمانڈو پہنچنے کے بعد سچین اسے وہاں ملا اور ان کا دعویٰ ہے کہ پشوپتی ناتھ مندیر میں دونوں نے شادی کی ایسا سیما کا کہنا ہے یہی اس نے ایٹی ایس کو بھی بتایا ہے اور یہی آج جب ہم نے اس سے بات چیت کی تب اس نے کہا ہے سنیے کیا کہا سب مل جائیں گے میری ٹک ٹوک آئی ڈی میں تھے سب مل جائیں گے آپ اس بات کی چھنٹا نہ کریں اور شادی ہمارے نیپال میں ہی ہوئی تھی اور رہی بات جو سبوتوں کی بات ہے کچھ زیادہ نہیں ہے کچھ نہ کچھ ہے وہ مل جائیں گے اس بات کے اب چھنٹا مت کریں ٹھیک ہے میں سیدھے چلتا ہوں لکشمن جی کے پاس لکشمن جی بتائیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ رگوپورا کے لوگوں کو سیما حیدر آ گئی ہے یہ کم معلوم پڑا آپ لوگوں کو کم معلوم پڑا اور آپ کی پہلی ملاقات کیا سیما سے ہو پائی ہے کیا سچن سے ہو پائی ہے یا ان کے پروار والوں سے ہو پائی ہے آپ کو کم معلوم پڑا کہ سیما حیدر ایک پاکستانی سچن کے پیار میں آ گئی ہے کیا یہ آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ سچن کا اس جنگ کا کوئی پیار ہے یہ آپ کے لیے بھی یہ خبر جو ہے میڈیا میں آنے کے بعد آپ تک پہنچیں یہ سر ہمیں جس دنہ سچن کے پاپا پولیس نے اٹھائی تھے یہ سائے تیس تاریخ تھی تیس جون ہاں ہاں بولتا رہی ہے لکشمنٹی آپ بولتا رہی ہے آپ کی آغاز آ رہی ہے تیس جون تیس جون کو یہ معاملہ ہوا تھا جب پولیس ان کے سچن کے پاپا کو اٹھا کے لے گئی تھی جب ہمیں معلوم پڑا ہے اس سے پہلے ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا اور سچن سے بھی اور سیما حیدر سے بھی ان سے بھی ہم ملے ہیں جب شروع میں یہ کوٹ سے جمانت پہ آئی تھی تو ان سے ملے تھے ہم ان کے گھر پہ پڑوشی بھی ہیں تو کیا بات ہوئی ان کی آپ سے آپ نے کیا پوچھا سچن سے آپ نے کیا پوچھا سیما سے یا ان کی پتا جی سے سر ہم نے کچھ نہیں پوچھا سر ہم نے کچھ نہیں پوچھا ہمارے میڈیا کرمی تھے جو بات کر رہے تھے ان سے لائیو اور میڈیا کرمیوں سے بات کر رہی تھی انہوں نے سب بتایا میڈیا کرمیوں کے سامنے ہی کیمرے پہی لائیو جیسے جیسے ان کے ساتھ بھی تھی ہے جو وہ بتا رہی تھی کہانی وہ انہوں نے بتائی تھی وہ ہی ہم نے سنیے سر اچھا مجھے ایک بات بتائی لیکن ایک بات رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایٹی ایس کو بھی انہوں نے وہی باتیں کہیں جو آپ لوگوں کو گئی جو میڈیا کو گئی ہم کو بھی لگتار انہوں نے یہی باتیں کی آپ کا ایک وقتی کے طور پر کیا ماننا ہے میں کوئی نہیں کہہ رہا جات آپ کو سیما کی باتوں پر بھروسہ ہو رہا ہے گلت نہیں بتا رہی ہے ایسا لگتا ہے آپ کو سیما کی باتوں پر سر یہ بھروسہ ہے کہ وہ جو چار بچوں کے ساتھ آئی ہیں ماسوم بچے ہیں چھوٹے اگر وہ جاسوس ہو میں ہیں تو تھوڑا بچوں پر جا کے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کوئی بچوں کو کیسے لی آئے گا کسی پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے یہ تھوڑا سب سے یہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ صحیح دکھتی ہیں آگے دیکھو ہماری پھر بھی سب سے اوپر ہماری ایجنسی ہے جو ہماری ایجنسی جاج کر رہی ہیں اور ہمارا نیا ایلے ان سے بڑا ہمارے لیے کچھ نہیں ہے جو ہماری ایجنسی ہے جو ہمارے نیا ایلے ہیں جو وہ آدیش کریں گے وہ ہمارے لیے سرماننے ہوگا ہم دیش سے بڑے تھوڑی ہیں ٹھیک بات بولیا میں اسی سوال کو لے کر سوشیل پنڈی جی کے پاس سلتا ہوں سوشیل پنڈی جی کیا مانوی پہلو کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس چار چار بچے ہیں کوئی اگر جاسوسی کرے گا چار بچوں کو کیوں لے کر آئے گا ہاں بات میں تو دم ہے لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان میں سے دو بچے گلام حیدر کی پچھلی پتنی کے ساتھ ہیں گلام حیدر کہتا ہے کہ اس کی پچھلی پتنی سے جو دو بچے ہیں جس میں ایک کی عمر دس سال ہے دوسری کی عمر آٹھ سال ہے وہ اس کے پتا کے پاس ہیں یہ دونوں باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں تو ان میں سے اگرچہ چاروں بچے اس کے ہیں یا چار میں سے کیول دو اس کے اپنے ہیں تو یہ کہانی میں نئے پیچ ڈالتا ہے اور بچوں کا اس کے ساتھ ہونا اپنے آپ میں ایک بڑا پرشن چند ہے کہ کوئی کیسے حالانکہ پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے عورتیں بچے بوڑھے بیمار کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے اپنے ڈیڑھ سو سے زیادہ بچے آرمی پبلک سکول میں مروا دیئے آتنک کے چلتے اور کوئی شکن نہیں آئی ماتھے پر تو ان کا اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے کہ کس کو کس میں جھوک دیں لیکن ایک بات اور ہے یہ اپراد کیول سیما نے کیا ہو ایسا نہیں ہے اگر سچن کٹمنڈو تک جاتا ہے اور پھر اس کو گیر کانونی روپ سے لے کے آتا ہے اور ایک پورا کا پورا پریوار اس کو رکھتا ہے مہینوں تک تو پھر اس میں اس اپراد میں کیول سیما ہی نہیں اور بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور ان پر بھی مقدمہ بنتا ہے کہ وہ کیسے کسی ویدیشی کو گیر کانونی روپ سے بھارت لاکر اپنے گھر پر رکھیں اور اس کو اس اپراد کو کرنے میں مدد کریں تو یہ ایک پوری گہن جانج کا وشہ ہے اور اس جانج سے پہلے ٹھیک ہے ہم لوگ اٹکلیں لگا سکتے ہیں لیکن نرنے جو ہے وہ بہت گمبیرتا سے لینا پڑے گا اور سارے پہلوں کو ٹھیک سے سمجھ کے لینا پڑے گا زینیورز